بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکموڈیشن پروائیڈ کرتی ہے اور جو بھی فیسیلٹیز ہے اور وہ آپ سب کو پروائیڈ کرتی ہے اور اس کو آپ لازمی دیکھ لیجئے گر آپ کو مناسب لگے تو آپ اس میں بوکنگ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ ان تک دیکھیں تاکہ پورا صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو سب سے پہلے جب آپ سپین میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو آپ کو آئیڈنٹری کارڈ بنوانی پڑتی ہے جس کو نیا کہتے ہیں اور اس سے پہلے جب وہ کارڈ آپ بناتے تھے تو اس پہ کوئی منشن نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو کام کی اجادت ہے یا نہیں ہے لیکن ابھی جو سٹوڈنٹس کو کارڈ ایشو ہو رہے اس پہ ایکسپلیسٹلی منشن ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو کام کی اجادت نہیں ہے تو وہ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے اور اس وجہ سے بہت زیارہ کنفیوجن بڑھ گئی ہے اسپین میں کہ سٹوڈنٹس کو پارٹ ٹائم جوب کی اجادت ہے یا نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو لا ہے اس میں فور آرز پر ڈے آپ کو کام کی اجادت ہوتی ہے اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ وہ ایسی جوب ہو جو آپ کے سٹیڈیس کے ساتھ ریلیونٹ ہو سٹیڈیس سے ریلیٹڈ ہو فر اگزامپل کسی کمپنی میں انٹرنشپ ہو یا آپ کو یونیورسٹی کوئی فیسیلیٹی پروائیڈ کرے انٹرنشپ کے حوالے سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جس کمپنی میں آپ جوب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں اور اس کانٹریکٹ کے بیس پہ پھر آپ کو وارک آترائیزیشن مل جاتا ہے لیکن عمومی جو صورتحال ہے اس میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ آپ کی ایونیورسٹی میں جو بھی ریلیونٹ آفیسز ہیں وہ وزٹ کرے اور ان سے انفارمیشن لے کہ کوئی انٹرنشپ آویلیبل ہے یا نہیں ہے اور اس قسم جو کمپنیز ہیں جو آپ کے فیلڈ میں جوپس پروائیڈ کرتی ہے ان کے پاس جو بھی انفارمیشن ہیں وہاں سے آپ لے اور جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے اور انگلیش لینگویج میں جوپس انٹرنشپ آویلیبل ہو تو اس قسم کا آپ وہ پورا یوٹیلائز کریں یونیورسٹی میں آپ کو جو بھی روم آویلیبل ہو جو بھی آپ کے پاس فیسیلیٹیز ہو جتنی بھی آپ کانٹیکٹس ہو وہاں پہ وہ سارا آپ یوٹیلائز کریں اپنے پوریوگرام کوڈینیٹر کو اس میں انوالف کریں اس سے اس حوالے سے بات کریں کہ میں اپنے سکلز بڑھانا چاہتا ہوں اس طرح میں پارٹ ٹائم جوب دیکھنا چاہتا ہوں کوئی ریلیونٹ کمپنیز میں تو اس طرح امید ہے کہ آپ کو موقع مل سکتا ہے اور یونیورسٹی نے جو آپ کو پلیٹ فارم پروائیڈ کیا ہے تو اس کو آپ یوٹیلائز کریں لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے جوب کی جاتھ ہے وہ اس لئے نہیں ہے کہ آپ اپنی جو ایکسپینسز ہے اور جو رہن سین ہیں یہاں پہ یا جو آپ کی فی ہے وہ اس سے پروائیڈ کریں اس لئے نہیں ہے بلکہ آپ کے سکلز ڈیولپ ہو اور آپ سٹیڈیز میں آگے جائے اس وجہ سے یہ جوب آپ کو ایلاوڈ ہے کیونکہ جو آپ سٹوڈنٹ ویزا کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ اسی وقت پورا بینک سٹیٹمنٹ سب کچھ آپ دکھا دیتے ہیں کہ میں خود اپنی سٹیڈیز سپانسر کروں گا اپنا خرچہ برداشت کروں گا تو اس بیس پہ پھر آپ کو ویزا بھی ملتا ہے وہ آپ کا بینک سٹیٹمنٹ سب کچھ ایسس کرتے ہیں تو اس وجہ سے پھر وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ نے جو بینک سٹیٹمنٹ جو کچھ شو کیا اپنا خرچہ خود اٹھائے اور اس لئے جو پارٹ ٹائم جوب آپشن ہے وہ آپ کے سٹیڈیز سے ریلیونٹ اگر آپ کے سکلز سے بڑھتے ہیں اور سٹیڈی میں آپ آگے جا سکتے ہیں تو وہ اگر پیڈ بھی ہو تو اس کی پھر اس صورت میں اجازت ہو سکتی ہے دوسری جو اپورچنٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ اتونامہ بنواتے ہیں اپنے نام پہ یعنی اپنے نام پہ کوئی کمپنی وغیرہ ریجسٹر کرتے ہیں اور اس کے ماہانہ پچاس ساٹھ یورو آپ کو دینے پڑتے ہیں اور پھر سٹیڈنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ اوبر ایٹس میں ریجسٹر کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ اور پھر فوڈ ڈیلیوریز اوبر ایٹس ہے یا گلووو ہے اس قسم کے جو بھی فوڈ ڈیلیوریز کے آپشنز ہیں اس میں پھر وہ کام کرتے ہیں اور اس سے پھر اپنی مہینے کے خرچہ وغیرہ نکالتے ہیں تو اس میں بھی انسلٹنٹی ہے کہ آپ کے نام پہ اب اتونامہ بن سکتا ہے یا نہیں جو میں آپ کو بونس ٹھپ دینا چاہوں گا اور اپنے ارننگ کے حوالے سے کہ آپ یہاں پہ آ کے پارٹ ٹائم جوب اور ان چیزوں کے پیچھے لگنے کے حوالے سے کوئی آپ سکل سیکھے اور اپنا فریلانسنگ پہ کوئی اپنا بیگراؤنڈ بنائے اور سکلز وغیرہ سیکھے تو پھر اس سے آپ کو کمائی بھی ڈالر یا یوروز میں آئی گی اور وہ پھر ایک اچھا آپشن ہے کہ آپ ویکنڈز پہ یا جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ فریلانسنگ پہ اپنے سرویسز پروائیڈ کرے اور اور اس کے ذریعے پھر آپ جو ہے تو اپنا خرچہ بردرش کرے بجائے اس کے کہ آپ یہاں پر اور جوبز کے پیچھے پھرے تو میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ ٹی لانسنگ میں کوئی اپنے سکلز ڈیویلپ کرے اور اس کے ذریعے پھر آپ ارننگ کر سکتے ہیں امیر ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیک وڈیو میں السلام علیکم